موسیقی غیروں کی طرح تہوار سمجھا ہوا ہے مسلمانوں نے عبادات کے مواقع کو غیروں کی طرح تہوار سمجھا ہوا ہے غیر سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تہوار ہے حالکہ عیدین زمانہ جاہلیت میں تہوار تھے اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں اس امت کو عیدین عطا فرمائی صحابہ نے جب خوشی منائی فرمایا کیا ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ خوشی منائی کرتے تھے سال میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دن دے دیا ہے عید کا دن لیکن یاد رکھو کہ جس عمل کے امت سے علم اور احتساب یہ تو جیزیں نکل جاتی ہیں وہ عمل بدعات بن جاتا ہے یا وہ عمل رہ جاتا ہے عجر اس کا ختم ہو جاتا ہے اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ عیدین کیا ہیں مسلمانوں کی عید کراتے ہیں خوشیوں میں اور بازاروں میں اور گانے بجانے میں اس میں گزرتی ہیں عیدین کے بازار عید کے بازار ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کوئی میرا ہو حالکہ عید کی راتے ہیں یہ عبادت کی راتے ہیں عبادت کی راتے ہیں ہمارا دلی شہر لوگ مارے مارے کرتے ہیں ادھر ادھر حالکہ چاہیے کہ کوئی کونہ پکڑ لیں اور خوب اللہ کی عبادت کریں یہ عبادت کی رات ہے کیونکہ غیروں کے ساتھ یہ اختلاف کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ غیروں کا تہوار ہوتے ہیں اس طرح ہمارے بھی تہوار ہے نہیں مسلمان کے لئے تہوار نہیں ہوتا مسلمان کے لئے تو عبادت کے مواقع ہیں اس لئے غیروں کے غیروں کے خوشیوں کے دنوں میں اسراف اور گناہ ہوتے ہیں اور مسلمان کے خوشی کے موقع پر انفاق اور عبادت ہوتی ہے انفاق اور عبادت یہ مسلمان کی خوشی کا دن ہے اور اسراف اور گناہ یہ غیروں کی خوشی کا طریقہ ہے اس لئے مسلمان کو عیدین میں ایک عید تو قربانی کی دی گئی اور ایک عید دی گئی ہے مسلمان کو دونوں عیدوں میں نماز کا حکم دیا گیا دونوں عیدوں میں نماز کا حکم ہے اور دونوں عیدوں میں انفاق ہے ایک میں جامر کا زباہ کرنا اور دوسری عید میں فطرہ ادا کرنا فطرہ اور یعنی علیہ کیا نا کہ مومن کیلئے عید کا دین مال خلص کرنے اور عبادت کرنے کا ہے اس لئے نماز کا اور فطرہ کا حکم دیا نماز کا اور فطرہ کا حکم دیا ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو عیدین کے راتوں کو بجائے بازاروں میں اور کپڑے بنانے اور سمارنے میں صرف کرنے کے یہ راتیں اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی ہیں اور اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے اللہ سے ثواب کی احمید کے ساتھ تو اس کا دل اس دن بھی مردانی ہوگا دس دن سارے دنوں پر مردانی چھائی ہوگی اس لئے یہ راتیں عبادت کے راتیں ہیں فرماتے ہیں معاذن جبل رضی اللہ عنہ ہے فرمایے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے پانچ راتوں میں عبادت کر لی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی یہ فرمایہ وعدہ ہے لوگیں اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اللہ پر کوئی کین کوئی واجب نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کوئی اختیار ہے اپنے ذنبے واجب کر لیتے ہیں اللہ پر جنت واجب کر لیتے ہیں اللہ نے واجب کر لیا اپنے ذنبے کہ اس کو جنت میں داخل کرے کریں گے جو پانچ راتوں میں عبادت کرے ہیں ایک تو ذرحجہ کی آٹھویں تاریخ ایک عرفہ کی رات آٹھویں ذرحجہ کی رات اور عرفہ کی رات اور عیدین کی راتیں اور پندرہ شعبان کی رات یہ پانچ راتیں جو شخص عبادت کر لے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا اور یہ فرمایا کہ ہاں اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہے عباد بن سامیت فرماتے ہیں فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عید کی رات میں عبادت کی اور عید الربحہ کی رات میں عبادت کی اس کے دل پر مردگی نہ چاہے گی جن سارے دلوں پر مردگی چاہے ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ غیروں کی طرح گانا بجانا اور شباداروں میں شور کرنا یہ مسلمانوں کا معمول سے بن گیا ہے غیر اپنی خوشی کے دنوں کو دو کام کرتے تھے ایک تو اپنے بوتوں پر چڑھائیوے چڑھاتے تھے اور اپنے بوتوں کی تعریف کرتے تھے اللہ نے اس کے مقابلے میں حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم اپنی عیدوں کو تکمیرات سے مزین کیا کریں اپنی عیدوں کو تکمیرات سے اب تو جو ہے دول بچ گئے یا گولہ شوٹ گیا اور سب لوگ اپنے کھیلنے کھوڑنے کھانے پینے حالانکہ جو ہی خبر آئے چاند ہونے کی سب کو بلند آواز سے تکبیر ہے کہنی چاہیں دیکھو میں تمہیں کیا بتاؤں مسلمانوں نے بلند آواز سے تکبیرات کا کہنا جب سے ختم کیا اس وقت سے مسلمان ختم ہو گئے یہ نہیں معلوم کہ یہ علاقہ مسلمان کا علاقہ ہے یا غیروں کا علاقہ ہے صحابہ بلند آواز سے تکبیر ہے کہتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ہر موقع پر تکبیر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے پر اتنی بلند آواز سے صحابہ نے اللہ رب پر کہا کہ مکہ صحابہ کی تدبیر سے گونج اٹھا اللہ جزائے خیر دے ان عربوں کو اللہ جزائے خیر دے اللہ جزائے خیر دے ان عربوں کو ان کے یہاں عیدین میں تکبیرات کا بڑا احتمام ہے وہ اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کرتے ہیں ہندوستانی مسلمان اپنی عیدوں کو گانوں سے گانوں سے ہندوستانی مسلمان تو حیران ہو گیا ہے کہ عید کے لئے خاص خاص قسم کے گانے وہ پیش دے لاتے ہیں بلکل ہندو کا طریقہ بلکل غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہتے ہیں کہ یہ عید کی پیشکش ہے طوبہ 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 حدیث میں آتا ہے زیینو اعیادکم بالتکبیر زیینو زیینو اعیادکم بالتکبیر تم اپنی عیدوں کو مزین کرو تکبیرات سے دارد نے عوث انساری اپنے والی سے نقل کرتے ہیں فرمایو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عید الفطر ہوتی ہے تو فرشتے گلیوں کے نکڑوں پر اور گلیوں کے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے مسلمانوں چلو اپنے رب کریم کی طرف جو تم پر احسان کرے گا خیر کے ساتھ اور تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا ثواب دے گا تمہیں حکم دیا گیا رات کی رماز کا تم نے قیام کیا تمہیں حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا تمہیں روزہ رکھا اور تم نے اپنے رب کی ادعات کی ہے چلو اپنے رب سے اپنے عمال پر انعامات لے لو جب نماز پر کے فارغ ہوتے ہیں یہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ غور سے سنو کہ تمہارے رب نے تمہیں سب کو معاف کر دیا سکم و خرک کر دی اب تم ہدایت کے ساتھ لوٹ جاؤ اپنی چکانوں پر اور آسمان میں اس دین کو یک کے دین کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے یعنی انعامات کی تقسیم کا دین آسمان میں بھی اس کا نام یوم الجائزہ ہے اور یہ تو یعنی ہر مزدور کا مزاج ہوتا ہے جب اس کا کام پرہ ہونے لگتا ہے تو وہ کام زیادہ کرنے لگتا ہے تاکہ مالک ساری میری سستی کو اور تاہری کو اور جو کام اس سے غلط ہوئے ہیں اس سب کو بھلا کر اس وقت میری محنت سے خوش ہو جائے کیونکہ یہ موقع وقت سے مزدوری کے ملنے کا ہر مزدور کو دیکھو گئے تو جب کام پورا ہونے کو ہو گئے تو کام بڑھا دے گا اس نے میں آرز کر رہا کہ یہ ایک دور آتے ہیں انہیں خوب وصول کرو خوب اللہ سے رو رو تو مانگو اس میں موسیقی